اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے میں ہوں نیلو فر اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویت نیلو فر تو فرنس آج میں آپ کے لیے بہتی زبردست بندی گوش کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہتی مزیدار ٹیسٹی اور جھٹ پر تیار ہونے والی ہے اور یہ مزیدار سا سالن تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی تیار ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنی ریسپی تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک پریشر کر لیا ہے اور اس میں سات سو پچاس گرم یام میں نے یہاں پہ بیف لے لیا ہے ٹیمارٹر میں نے چار لے لیا ہے میڈیم سائز کے پیاز میں نے یہاں پہ لیا ہے دو میڈیم سائز کی جس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا لیسن ادرک کا پیس لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے کٹی بھی لال مرچ لے لی ہے ون ٹی سپون سوخہ دنیا میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے سفید زیرہ میں نے یہاں پہ لیا ہے وان ٹی سپون آپ اس کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں لال مرچ پاورڈر لیا ہے میں نے یہاں پہ وان ٹی سپون حلدی میں نے یہاں پہ لے لیا ہے وان فورٹی سپون تو مسالیں میں نے اس میں ڈالے ہیں اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں دو گلاس اب میں اس کو یہاں پہ اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب میں نے یہاں پہ اوئل لے لیا ہے تھری فورٹ کپ نمک میں نے لے لیا ہے وان ٹی سپون میں ہر ریسپے میں کہتی ہوں کہ آپ نمک مرچیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے چولا میں نے جلا لیا تھا اب میں یہاں پر پریشر ککر کو بند کر رہی ہوں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے یا گوش گل جانے تک میں اس کو یہاں پر پکا لوں گی تو یہ دیکھیں فرنز یہاں پر جو میٹ ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کا مسالہ دیکھیں وہ بھی بہت ہی اچھا سا یہاں پر میش ہو چکا ہے اب میں اس کو یہاں پر پانچ منٹ کے لیے بھون لوں گی تو دیکھیں فرنز گوش جو ہے وہ اچھے طرح سے بھون چکا ہے اس کا اول جو ہے وہ سیپرٹ ہو چکا ہے اس کو میں اتار کے الگ رکھ لوں گی یہاں پر میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اور اب میں نے اس میں اول ڈال دیا ہے بھنڈی یہاں پر میں نے لے لی ہے اس کو میں نے اچھے طرح سے دھو کے اس کو کٹ کر لیا تھا اب میں یہاں پہ بھنڈی کو فرائی کر رہی ہوں بھنڈی جو ہے وہ بہت نازک سبزی ہے اس لئے اس کو فرائی کرتے ہیں زیادہ چمج نہیں ہلانی کیونکہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے بھنڈی جو ہے وہ اکثر یہ دیکھیں لیس سے چھوڑ دیتی ہے جب تک اس کی یہاں پہ یہ لیس ختم نہ ہو جائے اور بھنڈی کا ہلکا سا کلر چینڈ نہ ہو جائے تو میں اس کو یہاں پہ فرائی کر لوں گی بھنڈی کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا اگر ہم بہت زیادہ اس کو فرائی کریں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے شیلو فرائی اس کو کیا ہے ڈیپ فرائی میں اس کو نہیں کر رہی تو یہ دیکھیں فرنڈ جو بھنڈی کا کلر ہے وہ یہاں پہ چینڈ ہو چکا ہے اب میں نے جو بیف بنایا تھا وہ میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں یہ دیکھیں بھنڈی تو ہماری یہاں پہ فرائی ہو چکی ہے اور بیف کو میں نے اسی کڑائی میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے طرح سے یہاں پر میں مکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے فرنز یہاں پر میں نے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب گوش کو تو میں نے یہاں پر بھون لیا تھا پہلے سے ہی تو بندی جو ہے وہ ہماری آدھی دھن ہے تو اس کو میں یہاں پر پانچ منٹ تقریبا میں اس کو پکا لوں گی تو دیکھئے فرنز میں نے اس کو پانچ منٹ تک بھون لیا ہے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ جو ہماری بھنڈی ہے وہ ہاف تو پک چکی ہے لیکن اس میں ہلکی سی قذر ہے تو 3 ٹیبل سپون میں نے پانی اس میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ میں اس کو کور کر کے بلکل سلو فلیم پہ اس کو میں 5 منٹ دم پہ رکھ دوں دیکھئے فرینڈز میں نے اس کو یہاں پہ دم پہ رکھ دیا ہے اور 5 منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بھنڈی کا کلر ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوا اور ہماری جو بھنڈی ہے وہ بلکل الگ الگ اور نکھنی ہوئی ہے تو اب میں اس کو یہاں پر اچھے سے مکس کر لوں گی تو اب میں لاست میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ میں نے یہاں پہ لے لیا ہے وان ٹی سپون ہرہ دنیا میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون سبز مرچ میں نے یہاں پہ کٹ لی تھی ایک آپ نمک اور مرچے میں بار بار کہہ رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پہ اچھے سے مکس کر لوں گی تو ہمارا آج کا مزیدار سا سالن جھٹ پر تیار ہو چکا ہے میں اس کو آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو لیجئے فرینز آج کا ہمارا جو سالن ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو بناتے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ لگا ہے انشاءاللہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئے گی مجھے آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ